شریح حنمان جی مہاراج کے بل کا تو کوئی پار نہیں راون بڑا بلوان ایک دن راون حنمان جی سے بولا کہ ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے حنمان جی بولے تیار پر فیصلہ کیسے ہوگا بڑی دیر تک لڑائی ہوگی تم بھی بلوان اور ہم پر بھی رام جی کی کرپا ہے راون بولا لمبا والا یدھ نہیں ایک ایک مکہ کا یدھ ایک مکہ میں ماروں گا ایک تم مارو حنمان جی نے کہا ہم تیار ہیں راون پہلے مکہ تم ہی مارو راون بولا میں کیوں تم کیوں نہیں حنمان جی بولے اس لیے کہیں ہم نے پہلے مکہ مار دیا تو پتہ نہیں تمہاری والی آتی بھی ہے کی نہیں تمہاری من کی من میں ہی رہ جائے گی اس لیے پہلے تم ہی راون نے پوری شکتی سے مکہ کا پرہار کیا پر تلسیدازی کہتے ہیں جان اٹھے کہ کپی بھوم ہی نہ گیرا حنمان جی گھٹنے کے بلوی راسن میں بیٹھے رہے کچھ نہیں بگڑا اور راون اپنی بیسوں آنکھیں بار بار بند کرے پھر کھولے پھر حنمان جی نے کہا کہ آسچری مت کرو ہم سوست ہیں پر اب تم تیار ہو جاؤ راون بولا تیار ہی ہیں اور کر بھی کیا سکتے حنمان جی نے پوری شکتی سے ہاتھ اوپر اٹھایا مکہ کے روپ میں گھڑا گئے برہمہ جی سنکر جی برہمہ جی بولے روکو کہیں مکہ گر گیا اور راون مر گیا تو رام جی کا تو پورا پروگرام ہی پھیل ہو جائے گا ان کی رامان پوری ہونے تو تلسیدہ جی کی اور لیلا رام جی کی پوری ہونے تو اب حنمان جی ہاتھ نیچ یہ کریں آوے لی اوپر دیکھا تو برہمہ جی ہاتھ جڑے دیکھے کہ دیا کرو حنمان جی بولے تھوڑا سا سواد تو چکھا دینا چاہیے تلسیدہ جی کہتے ہیں کہ رامان سادھاراں بھیل نہیں ہیں جو دس سیس مہی دھر عیس کو بیس بھجا کھلی کھیل نہ ہارو اور اس پر جب حنمان جی نے پرہار کیا تو سو حنمان ہنیوں پھٹکا تو رامان کو ایسے لگا گیوں گری گو گری راج جو گاج کو مالے ہو جیسے گری راج ہمالے پر بجرہ پاتھ ہوا ہو راون دھرتی پر گر گیا مور چھت رہا بڑی دیر تک بڑی دیر میں آب کھولی تو بولا بڑے بلوان ہو حنمان جی بولے بل تو انہوں نے دیکھنے نہیں دیا برمہ جی اور سنکر جی نے بل تو تب ہوتا جب تم بتانے کے لیے بچتے ہی نہیں گو سوامی جی کلٹے کپیبل بپل سراہن لاغا حنمان جی کے بل کی سراہنہ راون کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا سلسیداز جی اسی بات کو کہتے رام دودھ اطلت بلدھاما پریچہ رام دودھ کے روپ میں اور مہمہ اطلت بلدھام کے روپ میں جب سے حنمان جی کی پوچھ کے دوارہ راون کی لنکا جل گئی تو اس نے حنمان جی کی پوچھ کو اپنی موچ سے جوڑ لیا کہ اس بندر کی پوچھ نے تو ہماری موچ نیچی کر دی وہ سوئے جاگے تو حنمان جی کی پوچھ دیکھے اسے آنکھ بند کرے تو پوچھ دیکھے پریسان ہو گیا اور راون کو حنمان جی کی پوچھ سہن نہیں ہو رہی تھی پوچھ مانے پرتش تھا پر راون نے سوچا کہ اس بندر کو پکڑ وائیں چار طرح کی سنائیں بھیجیں ہاتھی پر سوار سینک گھڑ سوار رتھی اور پیدل اور چاروں سیناؤں نے ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیرا لکشمن جی کو چنتا ہوئی لکشمن جی بولے پرہو ہنمان جی اکیلے ہیں چار چار سینائیں انہیں گھیر رہی ہیں گدا بھی نہیں لیے ہیں ہاتھ میں آگیا ہو تو ہم چلے جائیں رام جی بولے نہیں جانے کی جرورت ہے لکشمن ہنمان جی اکیلے ہی کافی ہے اتولیت بھلدھاما اچھا تو لڑیں گی کیسے ابھی دیکھنا اور سچ میں لڑائی شروع ہوئی چاروں سیناؤں نے اکٹھے ہو کر آکرمن کیا ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیر کر پر وہاں نے بجرنگ بلی اتولیت بھلدھاما بیر بجرنگ بلی نے جس سمیتھ چھلانگ لگائی اور ایسی چھلانگ لگائی پون کے بیک کو لجت کرتے ہوئے بیر بلی بجرنگ نے کہ ہاتھی پر پہنچ گئے ہاتھی پر سوار سینک کو نیچے گرا دیا پلٹی کھا کر بسال روپ بنا کر ہاتھی کو یہ ہاتھوں میں اٹھا لیا اب وہ لوگ گدا سے تو دو چار مرتے ہاتھی جس پر پٹکیں گے دو چار مریں گے اور اتنی بھرتی کہ ایک ہاتھ سے اس میں ہاتھی ایک سے اس میں ہاتھی اور دونوں ہاتھیوں کو ایسے جو کیا ہاتھی سے ہاتھی مالے ہاتھی اٹھا کے ہاتھی پر پٹک دیا اور اتنے میں گھڑ سوار لوگ آئے تو گھوڑا اٹھا کر گھوڑے پر اور رتھ اٹھا کر رتھ پر رام جی کہہ دے واہ ہنمائن واہ 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 جن سیناؤں سے رتھیوں سے ہاتھی پر سوار سینکوں سے گھوڑ سوار سینکوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تین تین سیناؤں سے ہاتھی سے ہاتھی کو سمافت کر دیتے ہیں دونوں مرتے ہیں رتھ جس رتھ پر پٹکیں دونوں کھتا گھوڑا گھوڑے پر پٹکیں دونوں مر گئے لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تلسیداز جی بولے اطولی تو بلدہام ہے رام جی بولے لکشمن اور ایک بات تو دیکھو یہ تو آگے کا کمال ہے پیچھے تو دیکھو پیجھے کیا اول پیجھے پونچ اپنا کمال کر رہے ہیں جو چکر میں پڑا لپیٹا پٹکا ساپ کیا پھر دوسرے کے لیے تیار اور پونچ کی لمبائی نشت ہو تو آدمی سوچے کہ ایس ایریا مت جانا ختلا ہے پر یہ پونچ بڑھ بھی جائے اور گھٹ بھی جائے قویتہ ولی میں گو رام جنہ سوچ رہا ہے تو سینائیں اکٹھی گئی ہے تو بندر کو پکڑ کے لائیں گی ایک بندر چار سینائیں بندنا تو سینائیں لوٹیں سمباد داتا لوٹیں سمہ چار دینے والے رام جنہ کا بندر کہاں ہیں سمباد دینے والے اولے بندر تو آئیں سینائیں کہاں اولے ساپ مر گئی سینائیں کیوں کہا کہ مہاراج اس بندر کے سامنے ٹکنا مشکل ہے جو سامنے گئے ٹکے ہی نہیں جاتے ہی ساپ ہو گئے رام انہوں نے بھولا وہ نہ سمجھتے جو سامنے گئے سامنے اگر نہیں ٹک رہے تھے تو پیچھے سے بار کرتے چور حملہ کرتے پیچھے سے پکڑتے سمباد داتا بولے ناراج مت ہونا آگے والے تو کچھ دیر ٹکے بھی پیچھے والے تو اتنی دیر بھی نہیں ٹکے کہا پیچھے کیا گربڑی ہوتی تھی وہ لے پوچھ میں لپیٹ کر رام انہوں نے بلا چک پھر وہی پوچھ میرے سامنے پوچھ کا نام مت لو سمباد داتا بولے نہیں لے رہے رام انہوں نے سوچا کہ اس بار ہم بھیجیں گے امر سے نہ بھیجیں گے کویتہ ولی میں ورنن ہے مرنے والی سینہ نہیں امر سے نہ مرے گی نہیں چنوں سے سماچار پہنچا کہ امر سے نہ آ رہی ہے بیویشن جی بڑے چنتت ہوئے رام جی چنتت ہوئے امر ہیں تو مریں گے نہیں اور رام جی بولے ہماری پرتگیہ کیسے پوری ہوگی نشچرہین کروں مہی اور یہ ہیں امر ہنمان جی کو پتا لگا ہنمان جی بولے پروچنتہ مت کرو داس کو آگیا دو کل ایک نہیں بچے گا تو بولے امر ہیں انہیں ماروگے کیسے بھی امر ہیں ہنمان جی بولے ہم بھی امر ہیں رام جی بولے انہیں برمہ جی نے وردان دیا ہے کہ تم امر رہو ہنمان جی بولے ہمیں ہماری جان کی ماتا نے کہا اجر امر گننی دست ہو جان کی ماتا کا عاشرواد ہے ہم بھی امر ہیں لکشون جی بولے پروینی کو بھیجو یہ امر امر کی لڑائی ٹھیک رہے گی دوسری دن آئی امر سے نا ہنمان جی لڑائی نہیں ان سے سامنے گئے کسی انہمان جی سے کہا لڑتے کیوں نہیں یہ امر سینک سامنے کھڑے ہنمان جی بولے پہلے سے پتا ہے کہ انہیں مرنا نہیں تو جنہیں مرنا ہی نہیں ہیں انہیں سے لڑنے سے کیا فائدہ تو کچھ تو کرو نہیں ہاں کچھ کرتے اور ہنمان جی نے کیا کیا کویتہ والی میں ورنن ہے ہنمان جی کے دعو میں پڑے ہنمان جی نے بڑی لمبی پونچ ملائے بڑھائی پونچ اور سب کو ایک اٹھے ہی لپیٹا لوم لپیٹ پونچ میں لپیٹ کر اکاس نہاری کے امر تھے بڑے گھوڑا گئے مرنے والے سے جو نہیں مرتے انہیں زیادہ چنتہ ہوتی مرنے والا تو یہ سوچ کر نشنت ہو جاتا زیادہ زیادہ مریں گے اور کیا ہوگا پر یہ امر تھے یہ سوچ رہے تھے مریں گے نہیں پتا نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کتنے اوپر سے گریں گے مریں گے نہیں اس لئے زیادہ چنتہ ہے اور ہنمان جی اور ہنمان جی نے اتنے اوپر پھیک دیئے کہ پرتوی کی گرتوہ کرشن سیما ریکھا کو پار کر گئے پرتوی انہیں نیچے کھینچے ہی نہیں سکتی تھی دھرتی پر لوٹ کر آئے نہیں ہنمان جی اب تم خوب امر بنے رہو آکاس میں ہی تو مڑا رہا ہے دھرتی پر تو ایک بھی نہیں اور رام جی کی پرتیگیا پوری ہو گئے نسچر ہی نہ کروں مہی رامن آج بڑا پرسنہ تھا کہ امر سینا گئی ہے تب تو وانر کو پکڑ کر لوٹے گی ہی پھر سمباد داتا آئے رامن نے پوچھا بندر کہاں ہیں سمباد داتا بولے بندر تو وہیں ہیں سینا سمباد داتا بولے یہ کیسے کہہ دیں کہ مر گئی امر تھی تو مر تو نہیں گئی پر گئی ہم نے جاتے دیکھی لوٹ کر آتے نہیں دیکھی تو کہاں اتنی بڑی سینا کو آکاس میں کیسے پھیک دیا پھر ناراج ہو گیا پوچھ میں لپیٹ کر رامن بولا تم لوگ دور چلے جاؤ میں سننا نہیں چاہتا پوچھ کے بارے میں پوچھ کہے گئی نہ سن رامن اکیلے میں سوچنے لگا کہ میں بھی تو جرہ دیکھوں یہ ہے کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں کسی کو سونپنے سے بات نہیں بنے گی ہنمان جی رن پرانگن میں بیٹھے تھے رامن چپکے سے گیا پیچھے سے دبے پاؤں اور ان کی پونچ پکڑی بیسوں بھجاؤں کی طاقت لگائی کہ پونچ اکھارے ہی ڈالو ہنمان جی لڑے لیں کسی نے کہا لڑتے کیوں نہیں اپنے سامنے آتا تو لڑتے جو پیچھے اس سے کیا لڑے تو کہا کچھ تو کرو رامن سوچ رہا تھا کہ ہنمان جی مڑیں گے اور ہم سے بھیڑیں گے پر ہنمان جی نہ بھیڑے نہ مڑے اڑے یہ تو اس کو کلپنا نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا اڑے اڑے بجرنگ بلی اور ایسے اڑے رامن پونچ پکڑے تھا جلدی جلدی میں چھوڑ نہیں سکا کب کلپنا ہوتی تو چھوڑ دیتا اور رامن پونچ پکڑے تھا ہنمان جی اڑے تو رامن بھی لٹک گیا پہلے پونچ چھوڑ نہیں رہا تھا اب چھوڑ سکتا نہیں تھا اب تو پونچے ہی آدھار تھا اور رامن جی اڑتے ہی جائیں اڑتے ہی جائیں اب رامن ہی کہہ رہا تھا کہ یہ سنکر بھگوان یہ پونچ کہیں ٹوٹ نہ جاوے یا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جاوے نہیں ہم تو کہیں کے نہیں رہے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے تلسیداز جی بولے رامن جن کے چرن پکڑنے چاہیے ان سنتوں کی پرتشتہ کی پونچ اکھارنے کی کوشش کروگے تو کہیں کے نہیں رہوگے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے اور حنمان جی کا کچھ نہیں بگڑا آج تک کچھ نہیں بگڑا اسی لیے حنمان جی مہاراج کے بارے میں تلسیداز جی کہتے ہیں کہ ابھیمان سونی ہے ان کا اپنا ابھیمان نہیں ہے اور ابھیمان ہے تو کیول اتنا ہے کہ میں رام جی کا دوت ہوں شریعہ حنمان جی مہاراج کے بل کا تو کوئی پار نہیں راون بڑا بلوان ایک دن راون حنمان جی سے بولا کہ ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے حنمان جی بولے تیار